بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی ریسپی میں آپ کے ساتھ خیر کرنے جا رہی ہوں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آج میں نے کیا بنایا ہے آج میں نے چینے کی دال اور قدو بنائے ہیں ایک پاپ میں نے لی ہے چینے کی دال اس کو میں نے صاف کر کے بھگو دیا ہے دھوکے آدھا کلو میں نے قدو لیئے اور قدو کو بھی کاٹ کے میں نے دھوکے بھگو دیا ہے اور اب ان دونوں کو میں نے لگ سے ایک باسکٹ میں نکال لیا ہے اور جی دیکھیں اب میں لوں گی ایک برتن اور اس میں پانی آئٹ کروں گی جیسے ہی پانی گرم ہونا شروع ہوگا میں نے اس میں ڈال دینے ہیں قدو اور چینے کی دال یہ دیکھیں اور پانی آپ نے اتنا حسبی ضرورت ڈالنا ہے ویورز کہ آپ کے چینے کی دال اور قدو اچھے سے اُبل جائیں تو جی یہ دیکھیں وائل ہو رہے ہیں ان کو ایک دفعہ آپ نے چیک بھی کر لینا ہے جب وائل ہو جائیں تو ان کو اتار لیں گے دوسری سائٹ پہ میں لے رہی ہوں ایک برتن اور اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ تقریبا کوکنگ آئل آئل کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دو دکباری کٹے ہوئے پیاس ان کو بھی ہم تھوڑا سا فرائے کر لیں گے تو ویورز آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی دیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ہیئر اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں جزا کر اللہ یہ دیکھیں پیاس بران ہو رہے ہیں اور جیسے ہی یہ تھوڑے سے یہ لائٹ گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور اب اس میں میں ڈال رہی ہے چمچ ادر گلیسنگ کا پیسٹ اور اب اس کو بھی میں لائٹ میڈیوم فلیم پر ہلکا سا فرائے کر لوں گی جسٹ ایک سے دو منٹ ٹھیک ہے تاکہ اس کی کچھے پن کی خوشبو نہ آئے اور اب اس میں میں نے ڈال لیں دو بری کٹوئے ٹیمائٹر اور چار سے پانچ ادر سپس مرچیں اس کو بھی فرائے کر لیں گے اور جیسے یہ فرائے ہو جائیں گے تو پھر جیس میں ہم سپائسز ایڈ کر لیں گے یہ تھوڑا سا میں پانی لگایا ہے تاکہ جو تڑکا ہے نا وہ جلے نہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی تڑکے کو جلانے کی بجائے تھوڑا سا پانی لگا لیا کریں تاکہ ذائقے میں کسی طرح کی بھی کمی نہ ہو جس کو میں تھوڑا سا کور کر رہی ہوں یہ تمام سپائسز ہیں جو میں نے ہسپے ضرورت ایڈ کی ہیں اس میں اور جی ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیارے کلر فول سپائسز ہیں ویورس اور بھی کئی طریقے ہیں جسے ہم چنے کی دال اور قدو بنا سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ اس کو بنانا بہت ہی ایزی اور آسان ہے ٹائم بہت کم لگتا ہے جب ہم نے وائل کیا تھا چنے کو اور قدو کو تو جو پانی رہ گیا تھا تقریبا ہاف لازہ میرا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ویورس قدو کو اور چنے کو وائل کرتے ہوئے آپ نے یہ بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پانی اتنا ڈالیں کہ پس اس میں یہ اچھے سے رکھ جائے مجھے تو بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا ان کو اچھے سے مکس کر لیں اور جی اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے میں کور کر رہی ہوں تقریبا پانچ سے چھے منٹ پر آپ نے میڈیم فلم پر پکنے دینا ہے یہ دیکھیں ابھی جو تھوڑا بہت پانی ہے جب وہ بھی ٹرائی ہو جائے گا تو میری ریسپی تیار ہو جائے گی اور پھر ہم اسے گارنش کر کے سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بھی میں تھوڑا سا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ڈال رہی ہوں اس میں ذائقہ بھی بہت اچھا ہے گا اور ہشبور بھی بہت پیار رہے گی پانی بلکل ختم ہو چکا ہے اور صرف چنے کی دال اور گدو رہ گئے ہیں مسالہ بھی ہم نے بہت اچھا بنایا تھا کیونکہ تڑکا جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ریسپی کی جان ہوتا ہے اور اب جی میں گارنش کر رہی ہوں سبز دھنیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مجھے بڑی مشکل سے سبز دھنیا ملے کیونکہ سبز دھنیا کا سیزن ہی ہے بہت گرمی ہے اور گارنش کے لیے میں کر رہی ہوں ادھرک کو میں نے باریک سلائسز میں کٹ لیا تھا اب میں ڈال رہی ہوں چار سے پانچ عدد باریک سبز کٹیویں ملچیں اور لاسٹ میں میں نے ایڈ کیا ہے جس سبز دھنیا ہافٹی سپون تو لیں یہ ہماری مزے دار سے چنے دال قدو کی ریسپی تیار ہے گرم گرم کو روٹی یا نان کے ساتھ سرف کریں امید کرتی ہوں آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اور مزید ایسے اچھی اچھی ریسپی کے لیے آپ میرے چینل کو وزٹ کر دیئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ